پام بیش فلوریڈا کے سٹیچ پر ڈاللڈ ٹرم کی فاتحانہ تقریر کہا کہ یہ امریکہ کی شاندار کامیابی ہے امریکہ کو محفوظ بنائیں گے وہ دھول اڑ رہی ہے کہ منزل کیا راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا صورتحال یوں ہے کہ ڈاللڈ ٹرم صدر بن گیا اور بنتے ساتھ ہی اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے چل جھوٹا ہاں بھئی ہاں یہ ہے ہی جھوٹا ایک نمبر کا ٹرم کی جیت کی صورت میں کیا نسلی لسانی مذہبی بنیادوں پر مزید پولیرائزیشن ایکسپیکٹڈ ہے کیمرہ کے آنے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے امریکی معاشرہ امریکہ سنہرے دور میں داخل ہونے والا ہے امریکہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ووٹر سے کیے گئے وعدیں پورے تھیں گے بہت موڈی اینڈ ٹرم شیر اپ پرسنل ایکویجن دوستوں یہ کئی بار جیسا میں نے بولا ایک دوسرے کو کوٹ کرتے ہیں بڑا کلوز ایک بڑا پرسنل ایکویجن ہے وہ تو بڑا بھائی ہے جی دیکھئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ آتے ہی اپنی کچھ پرانی پولیسیز جو ہیں ان کو ریوائیو کریں گے مثال کے طور پر اپنی فرس ٹرم میں انہوں نے مسلم میجورٹی کچھ ملکوں سے لوگوں کے امریکہ آنے پر پابندی لگا دی تھی اور رسٹرکٹ کر دیا تھا جس کو کہ مسلم بین کہا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ریوائیو کریں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک میس ڈیپورٹیشن کریں گے یعنی کہ امریکہ میں جو ایلیگل ایمیگرنٹس موجود ہیں جو کہ ملینز کی تعداد میں ہیں ان کو وہ ملک سے نکالیں گے اور اس کے لیے وہ کیمپس بھی بنائیں گے کہ جب تک ان کی ڈیپورٹیشن نہیں ہوتی انہیں کیمپس میں رکھا جائے تو اس طرح کے ان کے کچھ بیانات سے یہ خطرات سامنے آئے ہیں کہ شاید ایک بڑے پیمانے پر جو ہے کوئی سیول انریسٹ پیدا ہو جائے بس اسی بات سے یہ پاکستانی پریسان ہے کیوں کیونکہ لاکھوں پاکستانی ایلیگل ایمیگرنٹس یو ایسے میں پڑے ہوئے ہیں اب ٹرمپ کاکا آگئے تو ان کو سوٹ مار مار کے بگائیں گے لٹ تیار ہے تیل پلا کریں پورے ایشیا کی اگر بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اگر جیت گئے تو سمجھ لیں امران صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے سمجھ لیں کہ اس ٹرمپ کے الیکشن ہے وہ زیادہ سپورٹر پاکستان کے میں نظر آ رہے ہیں کہ شاید الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں اگر آتے ہیں اقتدار میں تو ہو سکتا ہے امران صاحب سے ان کا دوستی ہے جھکا ہو ہے اور اس مجال پر وہ سٹا ہے پاکستان کے لئے کچھ بہتر ہو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے تھو ٹرمپ کاکا کو بہت 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 ہیا اور میری کملا کاکی کو ہرا دیا انہوں نے آئے آئے اس دکھ کی اتنی خوشی کیوں ہے کملا کاکی اگلی باہر لڑنا توم ابھی ہم ٹرمپ کاکا سے بات کریں گے اور ٹرمپ کا گا آپ نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے وہ وعدہ آپ کو کھٹو بھائی یاد دلائے گا جب یو ایس کے کیمپسز میں پرو ہماس پروٹیسٹر سامنے آ گئے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے یہ وعدہ کر آ تھا کہ جس دن میں راشت پتی بنا میں چن چن کر کے ان کو امریکہ سے باہر نکال پھینکوں گا آپ نے بولا تھا کہ جس دن میں راشت پتی بنا میں ایک ایک کو نکالوں گا یہاں سے اب میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کا وعدہ یاد دلا رہا ہوں آپ نے وعدہ کر رہا تھا جو اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو ہماس کی ٹی شرٹ پہن رہے ہیں جنہوں نے امریکہ کا فلاگ یونیورسٹی میں نیچے اتارا اور پیلسٹین کا فلاگ چڑا دیا چن چن کے ان کو امریکہ سے نکالیے آپ نے وعدہ کر رہا تھا کہ میرے دور میں جنگیں نہیں ہوا کریں گے اور ایکزیکلی ایسا ہوا تھا ڈاللڈ ٹرمپ کا دور وہ واحد دور تھا جب امریکہ حالت جنگ میں نہیں تھا آج اپنی وکٹری سپیچ دیتے ہوئے ڈاللڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے جنگ بند کرو اب وہ جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہ جنگ بند ہوگی اب وہ غزہ کی جنگ ہو چاہیے جو پیمین کی جنگ ہو دوستو امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا امریکہ کیا اسرائیل سے اپنا ہاتھ کھینچنے جا رہا ہے یہ بہت بریکنگ نیوز ہے بہت بڑے ہاں تو یہ بھائی جو پاکستانی ہے یہ آدھی حدوری نیوز بتاتا ہے مانا کہ ٹرمپ جنگ بندی چاہتا ہے لیکن وہ صرف روس اور یوکرین کی وہ جو یوکرین کو یو ایس مدد کر رہا ہے وہ بند کر دے گا لیکن ہماس کا کیا بنے گا بھائی تمہارے پیارے امہ ہماس اس کو گھس کے مارے گا جب تک ہماس ختم نہیں ہو جائے گا تب تک دے دنا دن چلتا رہے گا اور ہاں گٹو بھائی کے الفاظ یاد رکھنا آپ ڈرمپ کاکا سپورٹ کرے گا اسرائیل کو اور ایران تو سمجھ لو گیا آپ کے خیال سے سب سے پہل تو آپ کی اپینین اگر لی جائے تو کیا سمجھتی انٹرنیشنل پولٹیکس کو آپ بڑی گہری دیکھے سے دیکھتی ہیں میں جتنا دوہزار بیس میں امریکہ کے الیکشن کو میں نے بہت زیادہ فالو کیا تھا دوہزار چوبیس میں بھی بہت زیادہ فالو کر رہی ہوں اور جس حساب سے ڈانرڈ ٹرمپ کو میں دوہزار دس سے فالو کرتی ہوں اور میں ان کو بہت بوس کے طریقے سے میں ان کو مانتی ہوں اور جس حساب سے ان کا ایک پریزنٹیشن ہے ان کا ایک اورہ ہے اور بچوں کے پرتی وہ جتنا زیادہ بھاوک رہتے ہیں اور سب سے بہت گھل مل کر کے ملتے ہیں اور بلکل بہت ہی آؤٹسپوکن ہے بہت ہی جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت کرسکل کرتے ہیں تو اگر میرے پرسپشن سے میرے تھوڑ پروسس سے اگر پوچھا جائے تو دوہزار بیس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو جیتنا چاہیے اور اس بار دوہزار بیس میں بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ٹرمپ کو جیتنا چاہیے ان کی ایک بات میں ضلور باتنا چاہوں گی جو چار دن پہلے ہوئی تھی کملا حیرس اور ڈانرڈ ٹرم کے بیچ کا جو انڈین پولیٹکس ہوتا ہے بیسے ہی کچھ داؤ پیش دکھائی دے رہا تھا جیسے ہمیں انڈین پولیٹکس میں بڑا چٹکھارا اور بڑا مزا اور بڑی لگزت دکھائی دیتی ہے اور پوری دنیا کے جب میڈیا اس کو کیپچر کرتے ہیں تو بڑے اچھی اچھی ہیڈ لائنز بنتے ہیں تو اسی طریقے سے جب امریکہ میں کملا حیرس اور ڈانرڈ ٹرمپ کے ہم لوگ الیکشن کمپیننگ کو دیکھیں تو وہ بھی بڑے چٹکھارے دار تھا اسی میں ایک بار کملا حیرس نے آج سے صرف آٹھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے جتنے بھی فالوہر ہیں وہ گاربیج ہیں تو ٹرمپ نے کیا کیا کہ وہ گاربیج کی وین میں ایک سانیٹیشن والا کپڑا پہن کر کے وہ بیٹھ گئے اور کہیں کہ yes I am yes I am تو مجھے یہ جو ان کا outspoken اور بہت زیادہ open minded جو ان کا ہے ٹرمپ کا وہ مجھے بہت پسند آتا ہے اور ابھی ابھی جو سناریو امریکہ میں الیکشن میں ہے جیسے بھارت میں موڈی اور یوگی کی جوڑی کو بہت سرہنیے کیا جاتا ہے موڈی اور یوگی کی جوڑی کو بہت پسندیدہ اور پریے کہا جاتا ہے اور ایک کمپیٹیبیلیٹی دونوں کی ملتی ہے ایک مائن کا جو افکشن ہے جو دونوں کا وہ جیسے ملتا ہے موڈی اور یوگی کا ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا اور ایلن مسک کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی کمپیٹیبیلیٹی دیکھ رہا ہے پوپلی کمپیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دو گھنٹے بعد ہر چار گھنٹے پر ٹویٹ آ رہے ہیں ایلن مسک کا وہ پروپرلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر مطلب ٹرمپ جیتے گا تو پھر یہ اس مجرم کو بھی سزا ملے گی یہ قانون میں بھی بہتری آئے گی اتنا ریلیف ملے گا سٹیزنز کو مطلب پر آپ پر کمپیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے میں نے چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ میں ایلن مسک کو اور ڈانل ٹرمپ دونوں کو میں ایکس ہینڈل پر فالو کرتی ہوں اور میں نے میں آج سوہ سوہ جب دیکھا کہ موڈی جی اور یوگی جی جب election کمپیننگ کر رہے تھے تو ان کی ہی تصویر میں کسی نے ڈانل ٹرمپ اور ایلین مسک کی تصویر کو ایڈٹ کر دیا تھا اور ڈانل ٹرمپ نے لکھا ہے مسکراتے ہوئے کہ یہ کس نے ایڈٹ کیا تو وہ بھی میلینز میں گیا اور میں نے اس کو ریٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ بھی میرے پاس بھی وہ ملین میں سلا گیا ہے تو مجھے یہ ساری نیچر جو ہیں وہ ڈانل ٹرمپ کے بہت پسند آتے ہیں اب میں ہم آتے ہیں سیریس ٹاپک پر ٹھیک ہے کہ ہمارے بھارت کے الیکشن بھلی اب ظاہری بات ہے اب یہ بات سٹارٹ کرنے لگی ہیں میں بلکل خموشی سے سنوں گا لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا وہ بھی آپ ساتھ ہی کور کریے گا کہ الیکشن امریکہ میں چل رہے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر ٹرمپ کی بات کریں تو وہ بھی دو تین دن پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ بھئی میں ہندووں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں اپنا کمپین کروں گا انہیں پروٹیکٹ کروں گا بقاعدہ کچھ ویجوالز ہیں جو کہ سکرین پہ نظر آ رہے ہوں کہ دیکھنے والوں کو کچھ فوٹوز ہیں کہ ڈولنڈ ٹرمپ بقاعدہ طور پہ ہندو کمیونٹی کی کہینہ گئی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی ساتھ آپ بات کریے گا اور دونوں پارٹیز ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرمپ وہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے پاکستان میں ہمارے بھارت میں ہمارا بھارت ایک دیش ہے لیکن کئی اسٹیٹس ہیں اسی طریقے سے امریکہ ایک دیش ہے یو ایس اور اس میں کئی اسٹیٹس ہیں تو 538 جو ہے اسٹیٹس اس میں سے 270 کو جیدنا پڑتا ہے تب جا کر کے کوئی وہاں کا اس پد پر بیٹھتا ہے پریسیدنشل رول کرتا ہے ہمارا جو جی ڈی پی ہے دنیا پوری دنیا میں اس کا 24% کانٹریبیوشن جو ہے وہ امریکہ سے آتا ہے تو امریکہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس پورے دنیا کے سٹاک مارکٹ کی نظر ہوتی ہے اس پورے دنیا کے ایکنومک کی نظر ہوتی ہے اس پورے دنیا کے ٹریٹی اور بائیلیٹرال ریلیشن والوں کی نظر ہوتی ہے اس پورے دنیا میں جیسے ہم جی سیون کرتے ہیں یا ہم جی ٹوینجی کرتے ہیں یا کوارڈ کرتے ہیں تو ان سب کی نظر جو ہوتی ہے وہ امریکہ کے الیکشن میں ہوتی ہے کیونکہ جی ڈی پی کا 24% کانٹریبیوشن ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے اگر کوئی جیو پولیٹکس کو سمجھتا ہے اور ایکنومک کو پڑھا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے تو امریکہ میں سب سے زیادہ ایکنومک کو لے کر کے بات ہوئی ہے اس بار امیگریشن کو لے کر کے بات ہوئی ہے ہیلپ کو لے کر کے بات ہوئی ہے سب سے زیادہ کیونکہ جب سے جو بیڈن آئے ہیں تب سے ہیلپ کے ماملے میں امریکہ کہیں نہ کہیں پیچھے گیا ہے جیسے کینسر کو لے کر کے قوارڈ کی میٹنگ میں بھی سامیت میں بھی ہمارے بھارت کے آدھرنیا پردان منتری نے بات کیا تھا کہ کینسر کو لے کر کے ہمیں اور بھی زیادہ ششکت ہونے کی ضرورت ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کینسر کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اب آتی ہے امیگریشن کی بات تو امیگریشن کو لے کر بھی بیڈن کے زمانے میں جب تک بیڈن جو بیڈن رہے ہیں 2020 سے 2024 تک میں تو جو بھی امیگریشن کے پروسس اور لیگل پروسس ہوا کرتے تھے اس میں بڑا فلیکشوالیٹی اور بہت زیادہ دویدھائیں آ رہی تھیں جو لوگوں نے گاہے بگاہے بڑے سے بڑے مورننگ ٹائمز کہیے یا بڑے سے بڑے چانلز کہیے انہوں نے اس کو چھاپا تھا اور بتایا تھا کہ امیگریشن پر پروبلم آ رہے تھے اکنومی میں اکنومی کو لے کر کے جو بیڈن کے زمانے میں کوئی دویدہ نہیں کھڑا کرنا چاہوں گی کیونکہ اکنومی کو انہوں نے سمحالا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمحالا ہے دیفنیٹی سمحالا ہے اور امریکہ کو جس حساب سے جو بڑے نے چلایا تھا دو ہزار بیس سے دو ہزار چاو بیس تک میں وہ سراہنی تھا اپنے کسی بھی بائی لیٹرل ریلیشن اور ٹریٹی کے ریلیشن کو انہوں نے ڈیمیج نہیں کیا انہوں نے روئی نہیں کیا بہت سارے مذہب اور دھرم کو لے کر کے انہوں نے بائیس دکھائی ڈی ہے اب کیوں کہ امیگریشن اور ہیلتھ کو لے کر کے انہوں کے اوپر پویشن اور مارک آ رہے تھے جو بیڈن پر تو انہوں نے کیا کیا کہ کمالا حیرس کو انہوں نے کھڑا کیا اب کمالا حیرس کو کیوں کھڑا کیا یہ بہت بڑی بات ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ٹرم کاکا اور کمالا کاکی کے بارے میں آپ کے کیا بیچار ہے آپ اپنا خیال رکھنا تو آج کا ویڈیو بیس اتنا ہی جے ہند وندی مہترم بھارت مات کی جے یو یو کٹو آئی یو یو کٹو بھائی جائش رہا